امیجنگ ہیلتھ اینڈ سیکس ٹپس میں پھر سے آپ کا بہت بہت سوالت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیم کی داتوں سے دانتوں کی سفہائی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوستو نیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقی سب ہی پیر پودھوں کے تلنا میں اس میں سب سے زیادہ عوصدیے گن ہوتے ہیں نیم کے پتیاں بیج چھال پھل پھول سب کسی نہ کسی روپ میں فائدہ مند ہیں گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ نیم کی داتوں کرنے سے انہیں دانتوں سے جوری کوئی بھی سمسیہ نہیں ہوتی ہے نیم میں انٹی بیکٹریل انٹی وائرل اور انٹی سپٹک گن پائے جاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیم کی داتوں کس طرح دانتوں کے لئے فائدہ مند ہے نیم کے ڈنٹل سے دانتوں کو ساف کرنے سے پہلے اس کے ایک سیرے کو چوانا چاہیے اس سے ایک سیرہ بلکل برس کی طرح ہو جاتا ہے اس سے آپ دانتوں کے ہر کونوں کی اچھے طرح سے سفائی کر سکتے ہیں نیم میں انٹی مائکرویل گن ہوتے ہیں اس لئے جب آپ اسے چواتے ہیں تو دانتوں میں پلیک بننے سے روکتے ہیں نیم کا کروہ سواد سانسوں کی بدبو کو دور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے نیم کی اسٹیک سے روجانت دانت صاف کرنے سے آپ کے دانتوں کی سفیدی بڑھ جاتی ہے جب آپ دانتوں کی سفیدی چمکانے کے لئے کیمیکیل یکتر ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے دانتوں کو بہت نقصان ہوتا ہے اس لئے ان کی بجائے آپ نیم کا استعمال کریں اس کے لئے سب سے پہلے پیر سے لگ بھگ پندرہ سینٹی میٹر لمبائی کی ایک ڈنٹل تو رہیں اسے دھو لیں اور پھر اس کی اپری پرت کو دانتوں سے چھل دیں اب اس کے ایک سیرے کو چوا کر برس جیسا بنا لیں اور پھر اس سے دانتوں اور جیب کی سفائی کریں جب آپ نیم کو چواتے ہیں تو اس سے جو کروہ رس نکلتا ہے وہ آپ کے لار کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے وادموہ اور جیب پر موجود بیکٹریہ کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اسے روجانہ کرنے سے انفلمیسن میں بھی کمی آتی ہے دوستو نیم کے ڈنٹل سے برس کرتے اس میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ زیادہ کٹھور نہ ہو برنہ آپ کے مسورہ چھل سکتے ہیں برس کر لینے کے بعد دانتوں میں فسے ہوئے نیم کے ریسوں کو تھوک دیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے کلہ کریں آپ اسی نیم کے دانتوں سے اپنے جیب کی سفائی بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اسے بیچ سے توڑیں اور اسے ٹنگ کلینر جیسا سیپ دے دیں اور پھر اس سے دھیرے دھیرے جیب کی سفائی کریں تو دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد